پالسیوں کے سمرات سامنے آنے لگے گزشتہ چند ماہ میں زر مبادلہ کے زخائر ہفتہ وار بنیادوں پر سرسٹھ ملین ڈالر اضافے کے ساتھ سات اشاریہ سات بلین ڈالر ہو گئے گزشتہ ماہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے بیرونی ترسلات زر میں چھ اشاریہ پانچ سات بلین ڈالر تک کا اضافہ ہوا عسکری اور حکومتی کابشوں کی بدولت پاکستان کی معیشت خوشحالی کی جانب گامزن ہے گزشتہ چند ماہ میں زر مبادلہ کے زخائر ہفتہ وار بنیادوں پر سرسٹھ ملین ڈالر اضافے کے ساتھ سات اشاریہ سات بلین ڈالر ہو گئے روان سال اکتوبر میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے بیرونی ترسلات زر میں چھ اشاریہ سات پانچ بلین ڈالر تک اضافہ ہوا گزشتہ ماہ بینک ڈپازٹس میں چھبیس اشاریہ دو تین ٹریلین کا ریکارڈ اضافہ کیا گیا حال ایمی چین کی جانب سے سرمایہ کاری کے بعد کل غیر ملکی سرمایہ کاری ایک سو چھبیس اشاریہ تین ملین ڈالر تک جا پہنچی روان ماہ آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کے بہتر معاشی حالات کے پیش نظر ستر کروڑ ڈالر کے کرز کی منظوری دی گئی روان ماہ سٹارک اکسچینج میں بھی ستاون ہزار پوائنٹس عبور کر کے سب کا تمام ریکارڈ توڑ چکا ہے پاکستان کی ذری پیداوار میں تیہتر فیصد کا خاطرخواہ اضافہ ہوا خصوصاں کپاس کی پیداوار میں ایک سو چھبیس اشاریہ چھے فیصد کا اضافہ ہوا بجلی چوری کے خلاف حکومتی کریک ڈالر میں اب تک چیالیس بلین روپے کی ریکارڈ کی جا چکی ہے تین اشاریہ تین فیصد اضافہ دیکھا گیا آئی ایم ایف نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لوک میں پاکستان کی معیشت کے لیے مصبت پیشرفت کی پیشگوئی کی ہے آئی ایم ایف ورلڈ اکنامک آؤٹ لوک کی رپورٹ کے مطابق سال دو آزار چوبیس میں پاکستان کے لیے جی ڈی بی کی شرعہ نمود دو اشاریہ پانچ فیصد تک رہنے کی پیشگوئی کی ہے سعودی عرب نے سرحد پار اپریشنز افرادی قوت کے تبادلے اور مشترکہ منصوبوں کے لیے پاکستان کے ساتھ آئی ٹی ایم او یو پر دسخت کیے سعودی عرب کی جانب سے ریکوڈک منصوبے میں بھی گہری دلچسپی کا اظہار کیا گیا